رحیم اللہم کل ولی کا لحجت ابن اللہ حسن علیہ السلام صلواتکہ علیہ وعلا عبائی بیعادہ ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ الائل والنہار ولی وحفظہ قیدن وناصرہ دلیلن وعینا حتات اس کے نہو ارزا کا توعن و تمت اعاقو فیہا تلیلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الاسر والزمان ادرکنا والا تحلکنا بحق جدت کا سیدہ مصروف نہیں بیٹھے دسائن دی عزت سلوات پڑھو سارے حضرات اللہ یا کشف القرب ان وجل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب الممنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام اللہ عبادت قبول فرماؤں ضرورت ہے تو باب امین اکھو نہیں تزاکر کو منہ کی تک کرو بے دعا چھوڑ تو پڑھ کی خیال ہے جو حضرات اللہ نال ہے مجی باب دعا درونوں اتاکھ دیتا زاکر کو بس کرو بھئی سارے باس کے منگدہ بیاں جیڑا حسین دی بارگاہ تو نہیں مگدہ کتو مرسی جی تو نبی مگدیں تو سو کیوں نہیں مگدیں چلو نہیں مگدیں تو بہر وجہی ناکھا کرو جو اللہ ساکھو دیندہ لیں اللہ در کم ہی دے منہیں مجی رہ دیندہ تو تو سمو مگدوا اللہ عبادت قبول فرما فریشانی دور فرما حاجات پورے فرما اللہ گھراند حفاظت فرما اللہ مومنین ازاد آرشال دنیا وی ڈکھج کریں گھروں میں یہ مظلوم دا غم نصیق فرما سارے ملک امینہ کو بانی مجلس دا خرچ قبول فرما بانی مجلس دے مرہومین دے درجات پولند فرما صغیرہ و کبیرہ گناہ ماں فرما سیندہ صدقہ کہندہ محتاج نہ کرے ملاللہ سارے ملک اچھ امن پیدا فرما ملاللہ حق آکھانتے حق سنندی توفیق اطاف فرما قرورن دے دعائی وارث دا ظہور فرما زیارت دے قابل بنا زیارت و مشرف فرما دعاوان دے قبولیت وست سلوات سارے حضرات اچھ امان نارا تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر توجہ ہے ببا بسم اللہ توجہ ہے توجہ دیئے جیڑا میں روڑی دا بیٹھے تولی دیکھ کھانا دی توجہ ہوئے تو میں گال چھوڑ کریں جناب نارا تکبیر توجہ ہے جناب بسم اللہ بہرحال بولن وستے بندے بول پونے گئے بعض اوقات یہیں تھی ہے بگو گولا مومنے تفاصلات کر گئے یہ بھی ہوں دے بہرحال عبادت تو ہوں دیئے جہاں دیچ بھائے کو تکلیف نہ تھی کوئی سوڑی دے میری گال بسم اللہ عبادت دے بیٹھ بھائی دا خیال رکھو صبح دے نماز کرت نہ پڑھنی ہے اچھی آواز نہ پڑھنی ہے یہ دے مخرج نہ کر جو نالالہ ہی بھولو انہیں کوئی سنے ایوے جا نہیں نالالہ دے خیال رکھ جو ہوئی کوئی پڑھتا کھڑے جو یہ نہیں اباکی دھیری بات تہائیں سی اندھی اندھی مسلط تھی ویندی ایک گل جو میں کوٹو دے چوکتے کرا تو اندھی بعد سو بندہ شہید تھی مزا نہ آگیا فتن دے متعلق میرے آقادہ فرمانے جتنا فتنہ پھیلدہ پہ اتھا واجب کوئی ترک کرنے اتھا واجب چھوڑے ہو اتھا نماز نہ پڑھ گا جب پڑھ گا گھر نہ پڑھوں تو کھا پڑھ مزفر گھر ان کے پڑھ مالک فرق قضاء تھی گئی تو قضاء چھپڑ جان بچا فسادی چو نکل پھر سنو دے پہو جا نہیں لیکن میں کمالا دی مزار دی قسم زواری دے واسطے ہیں جو فیرنگ تھی دی کھڑی ہے ترانی وانی ہاں اندھا مطلب ہے نہیں کہ نماز کوئی نہیں ہاں تو ابھی چوشاٹ کٹ مار رہے ہیں جو نماز ہے اندھا مطلب ہے نہیں بھی نماز کوئی نہیں اور قضاء میں کہیں کو دیکھ کے مجلس قضاء نہیں پڑی میں آج فلان فلان بیٹھنے تھی اینچے پڑھنے تھی آج اوہ آئے بیٹھنے تھی اونچہ پڑھو میری مجلس ہکی لینی چھوڑی کوئی اندھی ذات دی چاہاں یہ تائن چھوڑی گئے جو نا آوے تو خطی چھوڑی کچھ آگ دے پڑھو جو نہیں جی بسم اللہ زباری دے متعلق آج نہیں تھا کہنی آکھا میں رہا کہا یار زباری دے متعلق آنکھ ہے بے خط رہتے چھوڑو نہیں یہ تفتان باڑھ رہ دوتے کوئیٹے تو گھنگے تفتان تک کتنے بلاسٹ ہوئے کتنے ازادہ آر شہید ہوئے کتنے زبار شہید ہوئے کیونکہ مولا نہیں آکھا میرے آکھا فرمائے کہ ہر حال زباری تیوان بندیا کسی خطر ہے صحیح فرمائے بات تیوان میلوڑی کھائے خطر ہے صحیح فرمائے بات تیوان جا دیو چھو جا جی بسم اللہ پہدلتا تصواب ہی بھی ہے سی سمجھو چاہ ساں بسم اللہ تو یار بات کرو بھئی یہ کیا ہے انتظام کے شردے بس اللہ لائے حیداری لائے 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 ترجہ ہے کونی ترجہ کونی یارتواری سے مکملہ دی قسم بندے بمجلس جائے بیٹھیں ٹین ٹام کو ڈے دے بیٹھنے کیا ذاکر انہوں نے پردہ کڑے نہیں پتہ قصید ہے فضائل ہے حدیث ہے کھیشے فضائل چاہت کو ڈے دے تو یار اتنے لوگ جائے بیٹھے سوڑا نہیں بیٹھے اپنے ڈیوٹی کرو امہ یہ تھے سنوڑا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گال کیتے پیشاں کو بند آکے پڑھ پڑھ تو سوڑا بردہ آشتے نہیں کرتا کوئی ہوئے کوئی ہوئے بھی تھوڑا جو ساکر تکو گال کریں دی پئے دوں دیں گناہ کبیرت نہیں تھی خدا دے بندہ حضرت امام مساہم دی مجلے سے اتنے تنہوں سوڑا تنہوں کے پڑھے بس توجہ ہے بھئی میری گا جانت ہی جب بھل گئی ہی بس کوئی نہیں جاؤ صحیح فرمائے اندھانے زواری تیوان مولا خطر ہے صحیح فرمائے بھا تیوان مولا بندے شہید پہ دینے سہی فرمائے باتی من بندے آگا زہین جتاں سمجھنے زواری تیز آدھے پاس وہے دریا دریا ہے تیز تکشتی 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 تکلت مولا فرمائے باتی من جڑے چپے چپ رہے جڑے سنو دے پہو مولا باتی منیا میرے مولا فرمائے اگر کشتی اُلد گئی تریا اچھ نہیں جنت اچھ نہ الٹے تو میں امام کیوں حاضر بیٹھے ہو جنی صرف زاکر دا مقام نہیں زادار دا مقام بانی مجلس دا مقام مون میں جیڑا موضوع سوچی کھڑا میں چھوڑ دیتا ہے میں مجلس کوشش کرنا پہ ہوں تو گھٹ بڑا توارے مقام میں زاکر دا مقام توارے کتلا مقام یہ تو گھٹ کرنا تھوڑے گھٹ مرتبہ اچھو امام سجاد تھوڑے استقبال واسطے کھڑا تھوڑے استقبال واسطے مولا سجاد ہے کھڑا میں توارے نہ لڑا بولو مناصف نہیں میں توارے تغلط گھمان کریں توارے نماز نہیں پڑی توارے نماز دے نیڑی نیوے میں دے نہیں میں لے مولا فرمائے مومن تے نیک گھمان کرو پھولو میں بے نماز تھوڑا کھو تاں آکھاں جو میں چوی گھنٹے تھوڑے نل گزارے ہو میں تاں رات میں تھوڑے کولاں صبح تُسا نہیں پڑی زوہ رسر نہیں پڑی مغرب شاہ نہیں پڑی وقت میں تھے کو آکھا کیوں نہیں پڑی جب ہمیں یاندہ صدہ ممبر کرتے صدہ کاری چاہتا اکیم یا خطو بے نماز ہے نراض تھی کہے ہمارے تھی کہوں تو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں نہیں تو ساں ازاد آگا ہاں سے ہی ازادار ہوئے کیم یہ ہوئے ازادار ایک گھر چھوڑ کے مجلس ہونا نہیں بیٹھت ہی ازادار شبیر دے زاکردہ مرتبہ کتنے ہیں مولاد ازاد کے رہے دیب الخزائی اندھے کل اٹھویں امام کتنے ہیں مجلسی پڑھے میں کل مولادی کے سامنے خود کتاب بھی بڑھے یہ سامنے آدھائی میں اٹھویں امام اٹھے گھڑا تو سوڑ دے کونی ہے بیٹھا سوڑا نو ہو دے جو مندہ سیرتا ہے لیندے پتہ لیندے پہنچ دے گا بھئی ازاد کے رواز تک مہاں پٹھے کھڑے وقت کو دیب الخزائی ہے دے صرف پٹھے نہیں کھڑ دے وقت میں دے ٹور پون دے پاس ہے ٹور دے نہیں یہ بہی وضائی و دے یہ بہی وضائی کے اٹھو میں امام ٹور دے آنے دے رو رو کیا دے آنے دے یہ تو انہیں درجہ کھڑے فلانا جنتی ہے تے فلانا جہنمی ہے تو اللہ نہ بانا تو بندہ بانا ایک ہون جنتی ہے کون جہنمی ہے وہ کہیں کو پتا کونی وہ چودہ پتا ہے یا چودہ خدا کو پتا ہے بلکہ میں ہی ناکھا میرے چودہ وہ ہندے جہنمی کو ہی میں چاکھتا جنتی بانا ہے یہ ہی میں چاکھنے کو ہن جان دے تو سن دے پہا ہو بھائی یا دعا مگو شاہ اللہ آکھیں چاہی تو ہن جان دے یہ بہت نا صحیح ازادار دا مقام صحیح استقبال کریں ذاکر دا مقام بولو اٹھویں امام ہوں تھی کھڑے اٹھویں امام کو مسئل کو نہیں ہندہ مولا لوگوں کو آپ سنا میں نہ کرنا میں پڑھتا ہوں تھی یا سنو یہ نہیں ہے نا سن امام تو تھی کون جان دے میرے مولا کل بچھا گیا مولا تیرے ڈالے حسین دے زخم کتنے ہیں میرے آقا فرمائے گوٹی دے جیوی میرے ڈالے دے جسم دے اتنی جہائی بچی ہوئی کوئی نہیں جا امام کتنے پتہ یا کھڑا میں پڑھتا ہوں میں کو مولا دیکھ سامنے دے والخزیہ دے جیرہ میں آئے ہاں تے میں کو مولا آکھ ہے دے والتو مجلس بڑھا میں باندھا دے والا دے مولا تو ساکتنے بازوں سے فرمائے میں مٹھی تھے یہ جیرے بندے ممبر تے باندھے نہیں ہی رویت کو سامنے رکھتے بے مولا آکھ ہے تو کرسی تبہ تو ممبر تبہ مولا تو حکم لیتا ہے لیکن میں کیسے سوچنا چاہیے میں اس کا بھی لہاں کہے کسے دگل نہیں کر رہے ہیں میں آپڑی گل کر رہا ہوں مولا تو چھٹی ریتی بھی تو وہ لیکن میں کو نہیں پتہ میں نہیں بھائے سکتا اللہ درجات بلند کرے میرا بابا نہیں آؤ سنچان سے بابا نہیں فرمائے یہ تک کھاڑ سکیں تاکت ہوئے یہ تک کرسی تک نبا میں جے تک تاکت ہوئے کھڑو بڑ دی اتنے تک کرسی تبہ کے نپڑی تھاڑے پتہ نہیں کون کون ہے بیٹھوندے تھاڑے تک کون ہوں دے پتہ نہیں انتے کون کون ہوں دے میں کمالہ دی کس ہمیں جڑے شام تکر بلائی چوانین اسے روان آنین یہ مجلس اعزا جو ہے یہ عدیس فرمان تبلیغ تو ہوتی رہا دیئے یہ تاہی حصہ مجلس دا لیکن یہ مجلس اعزا آئے مجلس میرے ریکھ میں رکھتا ہے میں صد کے تیپ ہوں جڑے بندے ہائے کر کے رون دے پہے ہو میں تمہیں اعزا داروں گھروں ٹورے روان وستہ ہی میں وہاں گو سائیں دی تو انہیں ریعت کتنی میرے مولانا فرمائے دیئے روان دیا ساتھ کس ماہین میرے آقا کو پتہ آئی بندہ لنو سکتا بات پریشان تک تھی میں آقا فرمائے روان دی قسم ایک غمگین چہرہ چا بنا تیرے روان والا چنال کیجئے دو جی کی زمدہ زمان میرے آقا فرمائے دی ٹھنڈی آہ چا بات تیرے نہ روانے جلکھا اگر اسے ہی فرمائے دی ہائے چکا تو چپے تو چپ رہے میرے چھوہ آقا فرمائے دی ہائے بڑی میں دیڑا دے بستی جنہیں ہائے کیتی کار شبیر دیگا میچ کیتی کار جی بھابا میں نوکر لکھوڑ لکھوڑی بھابا شالت دنیا بھی کمج کر نہیں مجھلے سوندھی توجہ نام توجہ اگر پوری ہوئے تو وہ روان آلے دیگر لکھوڑے وہ تو تو ساہے روان ہی جی بھابا میں نوکر میں لکھوڑی ایک اگر میں لکھوڑا فرمائے دی بھئی کیسا میں روان دی جو ہانج نظر آوے آنکھے تے لڑے نہیں ایکوڑی روان دیگر لکھوڑی بھابا میں لکھوڑی بھئی کیسا میں جو ہانج اتھو لڑکوڑے یہ اتنے تقلیبی آگے ایکوڑی روان دیگر شمار کیتا میں لکھوڑی آخری حجت خدا پہ فرمائے دیگر جیڑا روان دی انتہا ہے وہ اے ہے جو اتھو ہنجوں کٹھی ہیں لڑے ہیں اتھو ڈاڑھی چاہیں اتھو کٹھی ہیں ڈھاڑھیں ایسا ہوں کو سرے کی جا دیں ہنجوں دا لگال کیا سمجھے ہی تھی اتھو ڈھان دیں جیتھو مسلسل ہوں میں نظر آنکھے یہ میں ہیں تو تو پانی رو کے آدھے میں رونا ہو جی بھابا میں نہ کر میں لکھوڑی ایک بھابا میں لکھوڑی ایک میں کوئی ٹیم نہیں دے سب میں کوئی تا غیم ہوں دے میں زیادہ نہ پڑھوڑیا کیونکہ میرے بعد میرے واجب علی اترام مولا دے مدابی علماء کرام بھی فشیف فرمائی میں ہر کے اندر نا نہ جاما میں ہی تھوں بلکل مسائبہ لے پاسے فضیل میں چھوڑ دیتے جیرے بندے میری گر سون دے پہے ہو رت رو میں اللہ امام میں صدقہ تھی بھوما اے انہیں کنڈا کھڑ گئے نا دکلواب تھے میرے مولا سجاد گہم در تھے اے یاران دی رات تو بعد میں نے دیکھیں مجلال جیرے مولا سجاد زیادہ رو میں نا ساری کچھیں تھیں گے لیل دے پوچھتے ہیں خیر تھے کوئی نیوے سونی میری گر میرے امام در تھے گے دکلواب تھے تے واپس والے جیرے واپس والے نہ سہیں ہن جو کتاں ایتو 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 حویلی چہینا یہ چولہ خون نا پسا وزا ایتو 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 مولا محسن کے جیرے مندے میں ہم کرتے جی جی باقا میں نا کر میں لکھ ور یک چولے تے سارا خون ہی کربلا دی لٹی ہوئی چاہتا انہال میری سینڈ بچھنے دا خون صاف کی تے بھی گا دیکھنے ہی نا روی ایتو میرا لچے بھور دا ملاب جا مد کیوں پیا رو میں نا کر باقا میں لکھ ایتو محسن کے ایتو ایتو اسنی محسن کے نماز نہ پڑھے تو مور دی گا میں کچھ نہیں آگ سگتا میں اتنی سختی کار سگتا جیتو ہی تو زیادہ میں نے حق کی نہیں بننا اپنی بادہ دخول خیال کیتا بہ روی مسجد ہوئے بہ روی مجلس ہوئے میں دی بادہ کو چھوڑ کون کی میں کرے نا پہ میرے بندے رونگے پہو میرے مولا سجاد رہ سلام ہے میری سین اکھی اٹھی ہے شام دی اکھی ہوئی سین پتر دے موند دے کیا دیکھا نہیں نہ روئے میرا بیمار بچڑا یہ راتہ جو بد گئی ہے یہ روکیا دے اما تھوڑا وارس دروازے دے آئے کھڑے گھنڈ میری سین پتر دے کیا دیا اصا کوئی وسن دے رہے ہیں جی بابا جھولی ودا بہی جھولی ودا جی بابا مہنوں کر اصا کوئی وسن دے رہے ہیں اما اوپے آدین وسن دے گل نہیں سادے گھر بھی حسین دے ماؤں دے پھوڑی ہے اتھا ہی میں جمعہ دا رہنا کیا کھانے ماؤں دی ایجرے بانی بیٹھ بی بی آدین اچھا ماؤں دی پھڑی اتھا وچھی ہوئی میری سین پتر دے کیا دی ایتا چاچے دا گھا رہے سجاد میں نے بھیرا دے ماؤں دے پھوڑی جی تھا ہی کوئی بھی جیسی میں بیسی جی بسم اللہ ہی کھانے مدین دا شگیر دائی سے ہی کھانے مدین دا شگیر اوپے دا پھوڑی ہے محرم تے استاد پوچھا کی میں پڑھ سے وہ کسی حکم کرو انہاں کہ جی جی میں حکم دیوں میں پڑھا آلے مدینہ کہ پچھلا بس ایہو کجھ پڑھیں تے ایہا سوچ کے پڑھیں جو میں کوئی امام دیتا بیٹھا ایہا گال سوچ کے توں ہی رو نا جو امام دیتا بیٹھا تا وقت تیری مجلے دا سنننی بھی آؤسی وقت تیری بام ہننی بھی آؤسی جڑے بندے ہائے کر کے رون دے پہے ہو آوازان دی امام وقت میں کے آکھا بی بی آدی انہوں کو آکھو کھا لاؤ بیسن وست دیر ٹائم جگہ بی بی جگہ میں حاجتگی ہیں چاری دو ہزار چاری اس لے میں جگہ لٹھی میں پر بندے دکھائیں میں یہ دروازے یہ ترچالی کہا رہی انہوں مسجد بہانہ بنا کے مکان گرہ چھوڑے انہوں نے زیہو جرہ بنار کھڑے او نقشہ او فاصلہ میرے ذہن دکھائیں انہوں کے اتھاں ہی جعفر تیار دکھائیں یہ دروازے این دروازے کو دبل سفر بنا کے دو اتنا فاصلہ بندے اتنے فاصلے جنہ بی بی بس دے بے لکن دے ہیں نا میں کمالا دی کہا سمیں انہوں نے تھا کئی سائیں کر دی کئی سائیں انسان تک تھا پرندے بھی پرواز چھوڑ رہے ہیں جی بابا میں نہ کر ملاکوار یاکوار جی بابا میں نہ کر کل ختم تے بین چھوڑو دو جانی تھی ہے میری سائن تیاری کر کے یہ اللہ سارے چھوڑ کے تو بین چھوڑو پہ کرے نا پہلا قدم میری سائن کا حویلی جائے ہمیں حویلی جائے کہتے بی بی آکے بہ گئی انہیں بیٹسی میری سائیں میں کمالا دی پاک ممبر دی قسم کوئی ذات کرنی ہاں دے جو میں غلط بنا میں مولدی مزار تحت رکھ کے کلا ذات کر سنا ہوئے ہوں دے اگر پڑا نہیں تو فلان ضرور ہوں دے یہ فلان در جملے فلان در جملے فلان در جملے کوئی سننے پہ ہو جا نہیں یہ مجلسی چھو مومن آتے جاں مومن در نا چاکے آدھیں جو فلان جاتے مومن یہاں کھا یہ بڑی بارگاہ ہے میں اتھا کہیں تے ترازی ہواستے نہ کریں نہ جو میں اپنا دامہ نہیں چھلا کرنا تو بڑی گا دے تو ساتھا جی بسم اللہ تو ساتھا لومن والے ہو جائے بندے دی نگاہ میرے پاسے میری سائن اپنے بڑے دروازے تو اندر داخل تھے اینے اندر قدم رکھا میری سائن بی بی مٹھی تے بھائے گئے مٹھی تے بیٹھی تے دویں دیاں توڑ پہیاں وہ میری پردہ دار ماما بھیڑاں دیاں تھوڑے پردے سلامتوں میں ماں اینے بیٹھی تے دیاں سامنے آن بیٹھی ہیں اور منظر بڑھائیں اے اینے بڑی دھی ماں دے مہدو ریٹھائے سوچیں دے پہنے ہو سو نا جو بڑی دھی آکھو سی ہماں تک پہئی ہیں بڑی دھی مہدو ریٹھائے بی بی اے دی جی تو منگڑ والی بی بی عدیہ جی بسم اللہ تو مگڑی تا مانگ میں کوئی ٹول دے ویلے ماں آکھیں جو کہیں کوئی خالی نہیں بلا منا یہ جعفر تیار دکھا رہے یہ رئی سے رب عبداللہ دکھا رہے تو مانگ تا میں تکڑے ماں بی بی عدیہ تو نہیں دی تا میں تا غریب آئیں بی بی تو کیا نہیں غریب ہے جو اللہ سمجھیں تو کیا نہیں غریب ہے بی بی عدیہ میں تا بٹی غریب آئیں میں یہ دی غریب آئیں جو میں کتا تھی نہیں سجانا اگل مار گیا دیے کیڑی دی بی بی عدیہ میں رو ریکھ میں تری ماں جنما دنا میں منٹی تے جان بی عدیہ ماں این جو اجڑی اواز آدی اماں میں ماں بھی مند لیا میں تکو نہیں بچانا اواز آدی اماں این جو اجڑی کے ولیے جی بابا جی بابا میں نوکار تھوڑا میں ایک نواز دے اواز آدی اماں این جو اجڑی کے ولیے ماں میں ماں بھی مند لیا میں تکو پہ جانا کوئی نہیں بی بی عدیہ میں دی دی ترکو زور کوئی نہیں ماؤ تمہارا دو ماؤ سنجانا دے کامل نہیں ہو دا دیکھے میں لو اور جڑے بندے رون دے پیو اچھا تھا وردی دی رون دی بھئی آئی چھوڑی دی بی عدی چھوڑی دی بین کر کے آ دیئے آہائے غریبی وردی بیڑا دیئے فرمت بین کیوں کریں دیئے چھوڑی بینہ دیئے تو تمہار دے مہم دے دی بھئی ہیں ذرا تمجھو تکارو اللباسے جڑا پاک گئی جی بابا میں نوکر میں لکھوار یکا میں ازادارہ دنوکر میں ماتمی دنوکر جنہ بندران دے پہو جنابیت اللہ دھار دے ویچھائے جنابیت اللہ دی دیر پہیے جی بابا میں نوکر اب ازادارہ ازادی بچرائے مندر والی کونے دیا دیا بابا سوال نہیں ساری باہو جرد والے جنابیت اللہ دے ویچھائے جی بھٹا سفانی دو آمدے اکل مارکہ دے چاچے دید ہی ایڈیو جرد کے علیے سنگا دریاں تے میں حسین قروندہ دریاں لیکن میں نا دلاتے تو بھیرا بھی زادری کار مائے حضا دار بڑھ کے مٹی تنائے کتے دویر کھلو منا چھنا بی بی آدیا چاچے جایا جاویر جا مدینہ چھوڑے بی بی آدیا مکے چھلو دی جنیاں مدویر کمار لوگ آگے اوہے دے مدین رنیا جدہا ہر دھوڑ دیوان جن پیئے بی آدیا تل ملاتا مدان رئی جدہ نو محلو پانچے بی آدیا چیوی کمے دے مالا پاڑی پانگوے ستوی اتوی نامی کی تو زوجو دے چکے بڑھو تام آس نے پرنا بھی آگے بندے رونے پہ ہو ورنو زوردہ تعلق عبادت نہ نہیں عبادت تعلق خلوس نہ آلے جتنے ساتھ جو کردے مجھو تحولی بھری جویں دیئے مجھے بندے رونے پہ ہو کیبلا جعفر زمان دے جبلا بھی آگے بڑھا کیبلا جعفر زمان دے اپنے کتاب اجھے لکھائے کہ ناؤں تھی تھی گئر عمر ابن سعود نے فوجی صدیر حکیل مار کہتے میں خورا جاؤں سہدہ میں جو پاڑی کہیں بھیجا یاد نے کہیں نہیں بھیجا ہی کا عورت کو بھیجا دے ون پتہ کرا جو پاڑی کہیں بھیجا کبرا جعفر زمان نے لکھا عورت والے یاد زالے میں پاڑی کہیں نہیں بھیجا اور اب دنے کہتے تو جوٹ ملینی ہے سہدہ دی گھر پتے پہ کھو در ساگی ہے پاڑی یقین ہے گیا اور اب تد یہ وجہ کیا ہے یاد اچھی جی کو پاڑی بند مار رونین ستویں کو مار رونین اچویں کو مار رونین ناوی دی سماؤں کو بچے رو دے رائے تدہ ناوی دی گھر پہ یہ مار چکر گئے میں کوئی یقین ہو گیا جو بچہ کو پاڑی مل گئی ہے اور اب تکر مار کیا گیا دالے مہیا جار اور بالا میں بھی جروہ اور دیتا چکر مچ گئی ہے اور جتا تھنڈی ریت میں دینا ہاتھ جیوہ با میں نوکر میں لکھوار یکاں سینے ازاز آرم دے نوکر میں لکھوار یکاں میں دی نوکریہ جیوہ با میں لکھوار یکاں جیوہ بندے روندے پہو اور ازاز آرمہ اور چانچران مردی طاقت مکدریہ اور جیوہ بندے روندے پہو بیبیہ دی داہویں دی راد قیامت دی راد یہ جیوہ سندہ لے لوگ انہوں سے وہ ڈامی دی راد کو سڑے نن حشر دی راد بیبیہ دی ازاز آرم دی تھی مرے پکر ہی میں لگ رہی میرے نان آزار بھی آدیں گے بیبیہ دی میرے بھیرا نماز بڑھائی قلشہ محمد لڑ پہ گئی بیبیہ دی چاہتے جایا ساڑے بیڑے دی بدی قربانی جنابی رضی اکبار بیبیہ دی دینی اکبر قرآن دیا پہ یازے جو قازم لڑے ہو جرے بیبیہ دی امیر قازم دی بدی قرآن دیا پہ یازے نولاک دیوی چاہتے ہر میں غریبہ بیبیہ دی میں سنائے حسین دیار پہ یادیے میں ناغازی رہنگے ہر میں غریبہ جی باب میں نو کرنے لکھولیا تھا بیبیہ دی چاہتے جایا غازی دے بعد اسا غریب ٹھی گئے بھڑ میرا بھیراؤں بلانے ایسا چڑھائے بیبیہ دی سنزاندہ دی چاہے ستر قدم تو فاصل آئی پھٹا زرباں چل دیا پہ یاد ہنجھے بندے رہنگے پہ یادیو آغاز آدیت چاہتے جایا زرباں چل دیا رہی ہیں آخری ضرب چلیئے قرآن ڈھوٹو گئے بیبیہ بیبیہ ماتم چیتا ہے جنابیہ دلا دے پہ جا جائے اکل مارکہ دیا چاہتے جایا جاہاں بندی دے رہی ہیں پہ جائے بھڑ بھئی ہے کدائی ماتم چیتا ہے کدائی پھٹا ہے کدائی پھٹا ہے کدائی پھٹا ہے کدائی بھیرا میں تو تھوڑے مون دو کھڑا دیتا زیادہ پڑ گیا بھئی ایتھائی پھٹا ہے نام سیند نام پہ میرا حضر ہوئے جی بابا میں نوکار بیبیہ دی چاہتے جایا بیابیہ شہدت و باد اللہ دو پہ گئی جنابیہ عبداللہ دے ٹھیک ہے بس کل ختم بھئی ایتھائی پھٹا ہی چھوڑیں دا پیاں تیمیمبر چھوڑیں دا پیاں جنابیہ عبداللہ رجل نے حد کل مارکہ چاچے دی تھی ہاں بابا میں نوکار کدائی بھیڑی گئیاں کدائی بھیرا ہو گئے جی بابا میں نوکار بیبیہ دیا چاچے جایا لوٹ پہ گئی جنابیہ عبداللہ رجل نے حد کل مارکہ دن چاچے دھی کہانی تا پوری سنائی آئی ساری کہانی تا سنائی جنابیہ جوڑی جنابیہ عبداللہ رجل نے جنابیہ عبداللہ رجل کیا رجل نے پی پیاں جنابیہ عبداللہ رجل جنابیہ عبداللہ رجل پی پیاں کیا جنابیہ میں کو کتلا دا روما نہیں میں کو درد و روئے بہت دیا میں کوئی دا دست دیا کے صدیہ دے اے سور خدشہ اچھا بابا حکمت سارے مولادیں مدہ کلوں جی بابا میں نوکا اے شیر میرا پڑا لکھا ہوئے جیڑا تھوڑے حوالے پیا کرے نا ایمہ ستے پیا دا ممکنے دعا چکرے کوئی مومن جدا کہے سرخ نشار کی ہے سرخ نشار کی ہے ہن میری سائن رنی بارس تو چھوڑنے رخ بدلہ ہے رخ بدل کے میری سائن بسم اللہ رخ بدلہ میری سائن جنابی عبداللہ نے بجا کیا ہے بی بی آگی جناب ترے پتر جھنے اون اٹھائی رہ گیا محمد کو گھننا اماما تے میری سامنے سوائے تے تیرے محمد ساہ مکنے پہ ہے اب آزان دیے تیرے ساہ کر بلا دوں کر کے کیوں کہ محمد ہڑما تھے نراحل تھی اب آزان دیے عبداللہ میں تکیان ساہ تیرے پتر دے ساہ پہ مکنے ہیں ہوئے دے میں پیرا پہ حاف رکھا دے اماما میں دے ساہ پہ مکنے میں ہی گلمن میں مار دوسرا ساہ دیے شاہ دو تبا شاہ ملے شاہ محمد دینے میں رہے اماما میں تاہی میند کرے نا میں دے پیو کھنے شاہ دا ہار دے میں میں تاہی میند کرے نا